بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزی آدوہ خانہ کے معزیز دوستو السلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ حضرات دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دعا قبول ہونے کے چند آمال بتاؤں گا جن کو دعا سے پہلے اگر کر لیا جائے تو سو فیصد یقینی دعا قبول ہوگی میں آپ دوستوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیں اور یہ آمال سن لیں یہ آمال آپ نے تحجد کے وقت بھی کر لینے ہیں اور افتاری سے پہلے بھی روزہ دار کی تو دعا حدیث پاک میں آیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ روزہ دار کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی تو روزہ دار کی دعا اور عرش کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا تو میں آپ کو سب سے پہلے تو تحجد کی نماز کا ایک عمل بتا دیتا ہوں تحجد کی نماز میں جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے یہ عمل کیا ہے یہ عمل یہ ہے کہ سورہ آل عمران سورت نمبر دو قرآن مجید کی پارہ نمبر چار کے اندر آخری جو ہے آخر میں آپ کو یہ مل جائے گی آخری رکو سورہ آل عمران کا آخری رکو آپ نے پڑھنا ہے مکمل کیسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نماز تحجد کے بعد اس رکو کو پڑھا کرتے تھے جب آپ نماز تحجد ادا کر چکے ہیں اس کے بعد اس رکو کو پڑھ لیں اس سے بڑھ کر اس کی اور کیا فضیلت ہوگی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے اس کو اس وقت پڑھ کر جو دعا مانگے انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوگی اس شخص کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ عمل فرمایا ہے اور دوسرا عمل جو آپ کو افتاری سے پہلے کرنا ہے دعا قبول ہونے کے لئے انشاءاللہ وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی وہ عمل یہ ہے کہ چند شخص حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے کسی نے پانی نہ برسنے کی شکایت کی اور کسی نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی اور کسی نے دوسری حاجت کے لئے کہا آپ نے سب کے جواب میں فرمایا کہ استغفار کرو ایک شخص نے پوچھا حضرت اس کی کیا وجہ کہ آپ نے سب کو استغفار ہی کے لئے فرمایا ہے تو آپ نے جواب میں ان تینوں آیتوں کو پڑھا اور فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَا ترجمہ اور میں نے ان سے یہ کہا کہ تم اپنے پروردگار سے گناہ بخشواو بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے کسرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغ لگا دے گا اور تمہارے لیے نہرے بہا دے گا تو یہ آیت پڑھ کر اور استغفار کر کر افطاری کے وقت دعا کی جائے تو وہ بھی انشاءاللہ کبھی بھی رد نہیں ہوگی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کر کر چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا